اسلام علیکم کیا حل جال ہے آپ لوگوں کا ویلکم بیک تو میری ویلوگ کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں اور یہاں پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے حج مبارک لکھا ہوا اور یہ میری سسٹر ان لوگ حج کر کے آئیں تھی اور کچھ انہوں نے چھوٹی سی سیلیبریشن کی تھی حج کے بعد تو آج کے ویلوگ میں آپ لوگ وہی دیکھنے والے ہیں تو یہاں پر ہو گئی ہے ایک اور پیاری پیاری سی گوڈ مارننگ اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کیوٹ سی سوفیا جو کہ میں پیارا سا سیٹ اروش کے لئے لے کر آئی تھی یہاں پر میں ایک بنا رہی ہوں اور یہ اروش کے لئے بنا رہی ہوں کہ سب سے پہلے میں اس کو ذرا برکفاسٹ وغیرہ کروا دوں اس کے بعد ہم لوگ تیاری کریں گے اپنی سسٹر ان لوگ کے گھر جانے کی تو چلیں آپ کو پہلے میں اپنا اڈریس دکھا دیتی ہوں پیارا سا اور یہ آپ کو لکھا ہوا تو جنریشن جنریشن کا یہ فارمل ڈریس ہے بسکلی ڈریس نہیں ہے پورا یہ شرٹ ہے اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند آئی تھی اور یہ میرے ہزبن نے ہی میرے پسند کی تھی جب پاکسان گئے تھے تو امپوریم مال میں انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت پیارا سا لگ رہا ہے ڈریس تو تم یہ لے لو تو بس اس کے ساتھ میں نے وائیڈ دوپٹا میچ کر لیا ای تنک آپ لوگ کو اتنا کلیر نہیں نظر آ رہا لیکن اس کے ساتھ وائیڈ دوپٹا بہت پیارا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ جنری وائیڈ دوپٹا اور ساتھ میں بلیک پینٹس کر لوں گی تو تھوڑا سا ڈریس اور اٹریکٹیو لگے گا ہاں تھا یہ تھوڑا سا فارمل اور اس طرح کا سٹف تھا کہ اس میں تھوڑی گرمی بھی لگ سکتی تھی تو جی یہ ہے میرا ٹراؤزر جو میں نے اس کے ساتھ میچ کیا یہاں پر جو ہے نا میں آپ کو دکھاتی ہوں گیفٹ جو میں نے ان کی بیٹی کے لئے لیا بلکل سمجھ میں نہیں آتا جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو جب اس طرح شاپنگ کے لئے میں جاتی ہوں تو مجھے بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان کے لئے کیا خریدوں اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو زیادہ تر کریز ہوتا ہے لیگو کا تو میں نے لیگو لے لیا اور یہ ایک پرفیوم لیا مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس کی فرگرنس بہت مزے کی تھی تو میں نے سوچا چلیں جی یہ ایک پرفیوم گفٹ لے لیتے ہیں اور یہ آپ کو اب ریپنگ پیپر نظر آ رہا ہے ابھی میں اس گفٹ کو ریپ کرنے والی ہوں اور یہاں پر ابھی رات کے بچ رہے ہیں دو اور اروش کے سونے کا انتظار تھا کہ اروش سو جائے گی اور پھر میں علین اور ارمان بیٹھ کر اس کی اچھی سی پیکنگ کر لیں گے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں چھوٹا سا پیارا سا گفٹ جو میں نے اپنی سسٹر ان لو کے لیے لیا ہے اور اویسلی آپ حج کر کے آئے ہیں تو پھر اچھا سکرف دینا تو بنتا ہے تو بس یہاں پر ریپنگ ہو رہی ہے بسے میں آپ کو سچی بات بتاؤں نا مجھے ریپنگ وغیرہ کا کھوئی آئیڈیا نہیں ہے مطلب ان چیزوں میں نا میں بہت لیزی ہوں لیکن پھر بھی میں نے ٹرائی کیا کہ چلیں جی جیسا بھی ہوتا ہے ریپ میں کر دیتی ہوں ساتھ میں مجھے ارمان ہیلپ کر رہا تھا اور علین ویڈیو بنا رہی تھی اور وہ سو چکی تھی تو بس پھر یہاں ہم نے تسلی سے اپنا یہ کام کمپلیٹ کیا مطلب ان چیزوں میں کیا آپ آپ کو اسuan دیتی ٹرائی کیا ٹرائی کیا موسیقی موسیقی ماشاءاللہ سے بہت اچھی گیترنگ رہی اور یہاں پر انہوں نے اپنی محفل کا آغاز کیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے جو کہ سن کر بہت اچھا لگا پھر ایک کیک تھا اس کو انہوں نے کٹ کیا سیلیبریٹ کیا اور پھر سب نے گفرس وغیرہ دیئے جو سب لے کر گئے تھے اور مینز کے بچوں نے بھی بہت زیادہ انچوائی کیا بچوں نے بہت سارے questions بھی کیا مجھ سے ماں میں ایسے کیوں کر رہے ہیں ایسے کیوں کر رہے ہیں تو پھر میں نے انہیں explain بھی کیا اور ایک بات دل میں ضرور ہوتی ہے اور یہ خواہش ہر مسلمان کے دل میں ضرور ہوتی ہوگی اور definitely ہوتی ہے کہ جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا اللہ تعالی ان کو بھی تفیق عطا فرمائیں اور انشاءاللہ اگلے سال ہم لوگ بھی حج کر سکیں ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو اور یہاں پر جی کیک کٹ کیا جارہا ہے ماشاءاللہ سے اور مطلب بہت انجوائی کیا بہت اچھا لگا اور کبھی کبھی جو ہوتی ہیں نا برڈے پارٹیز اور ان سب چیزوں سے ہٹ کے ایسی گیترنگ میں جانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے اور یہ جو رنگ دکھا رہی ہیں میری سسٹر ان لاؤ یہ میں نے ان کو گفٹ کی ہے ایسا کے ہاتھ سے بھی کیک کھلا دو نا آئیشہ یہ بھی آ رہی ہے کھلا بس بس موسیقی 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 یہ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا یہ ہے جی ڈانسنگ کیکٹس اور یہ ٹاک پیک بھی کرتا ہے جو آپ بولیں گے وہی یہ ریپیٹ کرے گا جس ایک ٹائم پر پیروٹ آیا تھا بلکل اسی طرح یہ آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے اور ایتھنگ ڈھرین آئین ویال کا ہے اور ٹاپ اپ سے لیا ہے اور بچے اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہے تھے موسیقی 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 گیترنگ تھی دوپیر کے ٹائم کی تو ظاہر ہے شام تک سب فارغ ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آگئے تھے تھوڑا سا فریش اپ ہوگے پھر ہم لوگ چلے گئے تھے لولو کیونکہ مجھے کچھ گروسری وغیرہ کرنی تھی گھر کی چیزیں مطلب ایک ویک کے بعد تو دیفنیٹلی ختم ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ فروٹس ہیں ویشٹیبلز ہیں وہ تو سب فریش ہی آتا ہے تو بس یہاں پر ہم نے بچوں کو گھر ڈراب کر دیا تھا میں اور میرے ہزبرن یہاں پر گروسری کے لیے آگئے تھے آپ کو نظر تو آئی رہا ہے پیاس ختم تھا گھر میں بنانس ختم تھے اور بس یہی سب چھوٹی موٹی چیزیں ہم لوگوں نے لیں اور ایک چیز ہے کہ لولو کی جو ویشٹیبلز ہیں اور ساتھ میں جو فروٹس ہیں وہ بہت زیادہ فریش ہوتے ہیں اور چھوٹی سے لانگ لاسٹنگ بھی ہوتے ہیں منز کہ ذرا چل جاتا ہے ہفتہ دستین جلدی خراب نہیں ہوتے ہماری ڈال یہاں پر کھیل رہی ہے کلے کے ساتھ اور مجھے کہی تھی ماما مجھے زکیٹی بنا دیں تو دیکھیں یہ بلیک کلر کی میں نے بلیک کیٹ بنا دی ہے ایڈونٹ نو کیسی بنی ہے اینیویز اب ویلوگ کو کرتے ہیں یہاں پر انڈ ہوفلی آپ نے بہت زیادہ انجوائی کیا ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لازمی کومنٹ بھی کیا کریں چلیں جی اپنا خیال رکھے گا جلدی ایک نئی ویلوگ میں ملاقات ہوگی until then take care have a nice day and khuda حافظ موسیقی